مزبان نبوت کے گھر کو سلام مزبان نبوت کے گھر کو سلام اور احترام و عقیدت کے لاکھوں پھول نچاور امہات المومنین کے قدموں میں جن کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں اور تاقیامت مسلمان آپ کے قدموں میں اپنے عقیدتوں کے پھول نچاور کرتے رہیں گے اور آپ کی عظمتوں کو سلام کرتے رہیں گے آج میں جن عظیم المرتبت ام المومنین کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ام المومنین تمام امہات المومنین میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ شادہ گرامی ہے کہ حضرت بیو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ازواج متحرات میں وہی حیثیت حاصل ہے جو سرید کو دوسرے کھانوں میں سرید وہ کھانا ہے جس میں روٹی کو شوربے میں ملا کر کھایا جاتا جو سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محمود تھا بہت پسند تھا یہ کھانا اور عرب میں یہ کھانا بہت عمدہ ترین کھانوں میں شمار کیا جاتا تھا حضرت بیو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بلند پایا ام المومنین ہیں اتنی بلند پایا اتنی بلند پایا کہ آپ کی زندگی کے تمام ادوار کو الگ الگ کر کے ہم اگر بیان کرنا چاہیں تو ایک تمام کے نہیں کوئی ایک شخص سے بیان کر سکے دوسری یہ کہ ان کے ہر دور کے اوپر ایک مستقل زخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے آج میں کوشش کروں گی کہ اپنے زبان کو رفت دوں اپنے الفاظ کو مقام دوں اور اپنے گفتگو کو اس طرح کروں کہ اس میں صرف تھوڑی بہت بات میں بی بی حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق کچھ کہہ سکوں ورنہ میں بارہا اس بات کا اطراف کر چکی ہوں کہ ہم سچی بات ہے کہ ہم نہ ہمارا علم نہ ہمارا فہم نہ ہماری دسترس ایسی کہ ہم اتنی عظیم الورتبت ہستیوں کے بارے میں ذکر کر سکیں حقیقت یہ ہے کہ الفاظ کو رفت ان کے ذکروں سے ہے اور روحوں کو شادہ بھی اور سیرہ بھی انہی ذکروں سے ہے اور یہی وہ تذکریں ہیں اور یہی وہ ذکر ہیں جسے ہماری محفلیں فروضہ ہوتی ہیں اور یہی وہ تذکریں اور یہی وہ ذکر ہیں جو دنیا اور اخراد دونوں جگہ ہمیں کامیاب و کامران کرتے ہیں اگر ان کے ذکر سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنے دنیا بھی بناتے ہیں اور ہم اپنی اقبہ بھی بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ذکر کو کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ان محترم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے حضرت بی آئیسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ صدیق اکبر ہیں نبوت کا چراغ ہیں آفتہ بے رسالت کی کرن ہیں میروفہ صدق و صفا کی دلکش تصویر ہیں جن کی شان میں قرآنی آیات نازل فی جن کے گھر کو عزت و احترام کے ساتھ فرشتوں نے اپنے جربت میں لے لیا جہاں جبریل امین وحی لے کر آتے رہے جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائی اجل کو لبیک کہا یہ وہ ہستی مبارکہ ہیں جنہیں تعلیمات نبوی پر مکمل عبور حاصل تھا جن کو دین و دانش کے اعتبار سے پوری امت میں ممتاز مقام حاصل ہے جنہوں نے اپنے زندگی میں ہی رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت پائی جنہوں نے حضرت جبریل امین کو دیکھا جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی جب آپ پروردگار دو عالم کی حضور تشریف لے جا رہے تھے اس وقت حضرت بی بی آیشہ صدیقہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھی آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سفر کے موقع پر حضرت بی بی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسواد نرم کر کے دی تھی اسے سرکار نے اس سے مسواد فرمایا آپ نہائیت قابل الرشق ہیں آپ کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے کہ جس مقام کے لیے سچی بات ہے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں جود و سخا میں آپ یقتہ ہیں علم و تقوی میں آپ کے چرچے عام ہیں آپ کی خدمت میں خود جبریل امین نے سلام پیش کیا وہ جن کے حجر مبارک میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں وہ مقام جہاں ہر دم رحمتوں کا نزول ہے وہ مقام جہاں ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نشاور کیا جا رہا ہے آپ انتہائی بلند پائے معلمہ ہیں محسنی خواتین ہی نہیں بلکہ محسنی اسلام ہیں کشادہ دست و دل ہیں اس سے پہلے کہ میں حضرت بی بی آیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے اس حصے کا ذکر کروں جو آپ کے زندگی کا بہت نمائیترین حصہ ہے یعنی آپ کا علم آپ کی فقہ آپ کی دانشمندی اور آپ کا عصوہ میں حضرت بی بی آیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس دور کا ذکر پہلے کروں گی جو یعنی آپ کی زندگی کے دو دو ادوار کو میں یہاں پر دو ادوار میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی پہلا دور آپ حضرت بی بی آیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ بنی اور انشاءاللہ تعالی اگر زندگی نے فرصت دی اور علم مجھے حاصل ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر گفتگو کریں گے حضرت بی بی آیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی منصب کے اوپر انشاءاللہ تعالی حضور ایکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تین دفعہ تین بار متواتر ایک پارچے کے اوپر یعنی ایک کپڑے کے اوپر ایک رومال کے اوپر ایک تصویر دکھائی دی جاتی رہی جو حضرت بی بی آیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور فرمایا گیا کہ تمہاری زوجہ مبارکہ بنیں گی حضرت بی بی آیشت صلی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے جب حضرت بی بی خوالہ تشریف لے گئی اور حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت عبو بکر صدیقہ خوشوے لیکن ساتھ میں مسترب بھی پریشان بھی اس کا سبب کیا تھا اب دیکھیں حضرت بی بی آیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات دیکھیا اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عبو بکر صدیقہ نے فرمایا کہ ارے یہ کیسے ممکن ہے اس لیے کہ عائشت تو رشتے میں سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی بنتی ہیں کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں حضرت خوالہ نے جا کر جب حضرت عبو بکر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر فرمایا تو سرکار نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ایک جو غلط رسم غلط رواج عرب میں پڑ گیا تھا کہ مو بولے بھائی کی بیٹی یا مو بولا بھائی ساگا چچایا یا اس کی بیٹی ساگی بھتیجی ہوتی ہے اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش کا انشاءاللہ تعالی جب ہم ذکر سنیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت زینب بنت جحش کے سسرے میں وہ رسم بد ختم بھی جس نے متابنہ کو سگے بیٹے کا حق دیا جاتا تھا وہاں اللہ تعالی نے سرکار کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا اور واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ خاتم نبیین ہیں تو یہاں پر حضرت بیعیش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیعیش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا دیکھیں اب ایک رسم بد کون سی ختم بھی ہے کہ لوگ مو بولے بھائی کو سگا بھائی اور اس کی اولاد کو اسی طرح سمجھتے تھے جس طرح سگے بھائی کی اولادیں ہوا کرتی ہیں ایک رسم بد یہ ختم بھی دوسری رسم بد یہ جو پڑی ہوئی تھی وہاں رواش تھا رسم کی اور لوگ سختی سے اس کے اوپر کاربند تھے وہ یہ تھی کہ شوال کے مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے جو خوشی و مسرد کا ہو یا کوئی نیا کام نہیں کرتے تھے اور خوشی و مسرد کا تو کوئی کام کیا ہی نہیں کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ شوال کے مہینے میں سخت وبا پھیلی تھی اور اس وبا کے تحت بہت سے لوگ جہاں بحق ہو گئے تھے ختم ہو گئے تھے موت کی گھاٹ پتن گئے تھے تو اس مہینے کو یہ لوگ منہوس سمجھا کرتے تھے جبکہ اسلام ان چیزوں کا روادار ہی نہیں اسلام میں نہ کوئی چیز منہوس ہے نہ کوئی وقت منہوس ہے نہ کوئی دن منہوس ہے نہ کوئی گھڑی منہوس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طریقے پر حدیث قصی کے ذریعے سرکار دوالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمانے کو براہ مت کہو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں اور میری ہی ہاتھ میں زمانے کو بدلنے کی طاقت و قوت ہے تو یہ جو ایک ان کے دماغ میں ایک بات جو پھیلی ہوئی تھی سمائی ہوئی تھی کہ شوال کا مہینہ بہت برا ہوتا ہے حضرت بی بی آشان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے اس بات کی بھی تردید ہوئی اس بات کی بھی تردید ہوئی کہ کوئی مہینہ کوئی وقت نہ برا نہ بھلا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ ہے جو وقت کو اچھا یہ وقت کو برا بناتا ہے اور وہ سب کچھ ہمارے اپنے عمال کا نتیجہ بھی بعض دفعہ ہوا کرتا ہے تو یہ ختم بھی حضرت بی بی آشان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور رخصتی دونوں ہی مہائشوال میں ہوئی دو یہ باتیں ہوئی اب آئیے تیسری جو رسم ختم بھی وہ یہ کہ حجلع روسی کے آگے یعنی جب درہن رخصت ہو دی تھی تو اس کے آگے آگے لوگ آگ جلا کے چلتے رہتے تھے سرکار نے اسے بھی منع فرمایا اور یہ رسم بھی ختم کی گئی اس کے علاوہ کچھ اور دیگر رسمات تھی جن جو حضرت بی بی آشان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے ختم بھی تو آپ تو ہیں ہی باعی سے برکت آپ تو ہیں ہی باعی سے برکت تو آپ کے سبب سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے احسان ایک تو آپ کی ذات ببارکہ ہمارے لئے احسان کا باعی صلی اللہ تعالیٰ کی اور دوسری ہے کہ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے مثلا یہ آپ ہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں آیتیں تیامم نازل ہوئے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مصطلق کے موقع کے اوپر جب نماز میں کا وقت جانے کا ہونے لگا اور کہیں قریب قرب جوار میں پانی نہیں تھا لوگ پریشان ہوئے تو آیتیں تیامم نازل ہوئے اور دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا یہ احسان ہے کہ تیامم کر کے ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں مرض کی کسی کیفیت میں ہیں یا پانی ہمیں میسر نہیں یا پانی سے کسی تکلیف کی ہو جانے کے اندیشہ ہے اس طرح بے شمار حالات ہو سکتے ہیں جس میں نماز کے قضاء کیا نماز کے فوت ہو جانے کے اندیشہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان مسلمانوں کے اوپر حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبقے میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیامم کی اجازت مرحوت فرمائی اور اس تیامم سے پھر صحابہ اکرام نے وہاں نماز ادا کی تو یہ بھی آپ کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ تیامم آپ کے سبب سے ہمیں حاصل ہوا جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ حضرت بی بی آئیشہ ایسی بلند پایا قاتون ہے کہ قرآن حکیم میں آپ کے لئے آیات برات نازل ہوئی یعنی آپ وہ ہستی مبارکہ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود یعنی ایک طرح سے ہم یوں اگر کہیں ہیں عام سے زبان میں کہ گواہ بنا کون خود پروردگار دو عالم اور آیات برات نازل فرمائی گئی اور آپ کا ذکر اس طرح قیامت تک مومنین کے زمان پر ہوتا رہے گا جب جب ہم قرآن حکیم پڑھیں گے ہم ان آیات کو پڑھیں گے اور آپ کا ذکر قیامت تک آپ کا ذکر قرآن حکیم کے ذریعے ہوتا رہے گا اور قیامت تک آپ کے ماننے والے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اپنی ام المومنین کے اوپر صلات و سلام بھیجتے رہیں گے اور ان کے نقص قدم پر چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی حضرت بیبی آشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ اگر ان بچمن کو دیکھیں تو اسی سے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم کی کس قدر لگن تھی کیسی جویاں تھی آپ علم کی اور آپ کے جوابات کس قدر عقل مندانہ ہوا کرتی تھے ایک دفعہ حضرت رکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک گھوڑا وہاں دیکھا پوچھا یہ کیا ہے آپ نے کہا گھوڑا ہے تو سرکار نے فرمایا تو گھوڑے کے پر تو نہیں ہوتے تو کہا یہ جبرائیل کا گھوڑا ہے اب آپ یہ جواب سنیے ایک کمسن لڑکی اگر یہ جواب دے یہ جبرائیل کا گھوڑا ہے اس سے کتنی باتیں ظاہر ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت بی بی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی حضرت جبرائیل امین کی شخصیت سے ان کی حیثیت سے ان کے مقام سے واقف تھی اور یہ جانتی تھیں کہ یہ وہ فرشتیں ہیں جو انبیاء اکرام کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے ہیں دوسرے اچانک اس طرح کا جواب دینا یہ بہت ہی ایک اقلمندی کا اور بہت ہی مطانت اور سنجیدی کا ثبوت ہے اسی طرح حضرت بی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض معاملات میں فرماتی ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں مجھے دوسری ازواج متحرات پر فوقیت حاصل ہے اور یہ کسی طرح بھی یہ بات جو ہے یہ غلط نہیں ہے یہ غلط نہیں ہر چند کہ حضرت بی آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وسال کے وقت خاص طور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے بقی میں دفن کرنا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے اس مقام پر یعنی آپ نے ایک جگہ رکھی تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں سرکار اس وقت استرحات فرمارے ہیں حضرت بیوکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بیوکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں اس حصے کو اپنے لیے مختص کر جکی تھی مگر آپ نے یہ خاص طور سے تاگیت فرمائی کہ مجھے بقی میں دفن کرنا اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی حیثیت میں یہ معلوم ہو کہ میں دوسری ازواج محتہرات سے الگ ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کی قصر نفسی کو بیان کرتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آپ اور ازواج محتہرات کی طرح اپنے آپ کو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان سب کو اپنے برابر ہی سمجھا کرتی تھی آپ فضاحت و بلاغت میں یگانہ روزگار تھی اور یہ فضاحت و بلاغت اس طرح فرمایا کرتی تھی گفتگو کے خود سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی مبارک آپ کی گفتگو کو بہت غر و خوص سے سنا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے امہ زہرہ کا قصہ سنایا جو جانِ عدب ہے واقعی جانِ عدب ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں اور ہم دیکھیں کہ کیا حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما گئی سنا گئی قصہ کس طرح سے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو ہزار دو سو دس حدیث مبارکہ مروی ہیں جن میں بخاری اور مسلم میں ایک سو چوہتر حدیث ہیں اور صرف بخاری میں ایک سو چونسٹ اور مسلم میں انٹھاون حدیث ہیں باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں ہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ اس قدر عالی و عرفہ ہے کہ ہم میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اس علم یعنی ہمارے اندر وہ علم نہیں وہ جرت نہیں کلام میں وہ جرت نہیں الفاظ میں وہ حیثیت نہیں حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو مکمل طور پر ہم کر سکیں میں صرف یہ کہوں گی کہ خداوندے عز و جل تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات آپ کے اہل و عیال ان سب کا ذکر کریں ذکر پڑھیں اور ان کے ذکر سے اپنی محفلوں کو فروضہ کریں اپنی روح کو شاداب کریں اور اپنے ذہنوں کو جلا بخشیں خداوندے عز و جل تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کے نقص قدم پر چلیں اور امہات المومنین کے اسوے کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا اور رغبات دونوں جگہ کامیاب و کامران رہیں میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت لوگوں میں سمجھتی ہوں اس لیے کہ نہ میں کسی قابل نہ میرے اندر علم نہ میرے اندر فہم نہ میرے اندر اتنی جرت اتنی حمد کہ میں ازواج متحرات کا تذکرہ کر سکوں مگر یہ اللہ کا کرم اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ وہ میری زبان سے ان امہات المومنین کا ذکر کروا رہا ہے خداوندے عزیز و جل تو توفیق اطاف فرما کہ میں ان محترم بزرگ ہستیوں کا ذکر درست طریقے سے کر سکوں اور تیری بارگاہ میں سفرو ہوں اور امہات المومنین خوش ہوں مجھ سے آمین سبح آمین حضرت بیوی آشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم کر رہے تھے اور ان کے ذکر کے سلسلے میں ہم نے ان کی زندگی کے اس رخ کو دیکھا جس میں آپ حضرت حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کس طرح اقتصاب علم کیا کرتی تھی آپ کا حجر مبارک مسجد نبوی سے متصل تھا اور مسجد نبوی سے متصل جب تھا تو جو کچھ بھی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم درست دیا کرتے تھے حضرت بیوی آشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سنا کرتی تھی اور ذہن دشین کیا کرتی تھی حضرت آشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگ محترم عالم خواتین میں سے ہیں جو لکھنا جو پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی اور اس پڑھنے لکھنے کو صرف جانتی ہی نہیں تھی بلکہ جو جانتی تھی وہ دوسروں تک پہنچاتی تھی علم کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے اوروں تک پہنچایا جائے اور حضرت بیوی آشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً نص صدی یہی کام کیا کہ سرکار کی علم کو لوگوں تک پہنچایا سرکار کی علم کو لوگوں تک پہنچایا اور یہ آپ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے آپ صرف محسن خواتین نہیں بلکہ محسن اسلام ہیں آپ محدثہ ہیں آپ فقیہ ہیں آپ صاحب الرائے ہیں اجتہاد فکر آپ کا اس قدر امدہ ہے جس کی انتہانی غربہ کی غمگسار ہیں نہائیت پاکیزہ اخلاق پاکیزہ صفت متقی پرہیزگار ہیں زود و تقوی میں اپنا ثانی آپ ہیں حضرت عائشہ ایسی بلند کردار ہیں ایسی بلند کردار ہیں کہ آپ کا نام زبان پر آتی ہی ہمارے سر عدب و احترام سے جھک جاتی ہیں اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ امہات المومنین ہیں ہی قابل احترام کیونکہ امہات المومنین ہی تو ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر تاریخ گوشے میں ایسے چراغ ایسی روپہلی چراغ روشن کر دی ہیں جن کی زیاں میں ہم اپنی زندگیوں کو روشن تر کرتے ہیں اور زندگی کی شہراؤں پر نہائیت کامیابی سے چل سکتے ہیں دینی اور دنیاوی فلاح و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام اس قدر بلند ہے اور آپ کی خدمات اتنی عالی ہیں کہ آپ کی زندگی کو احاطہ کرنے کے لیے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ مختلف انعانات سے اگر ہم آپ کی زندگی کے احاطہ کریں تو بھی آپ کی زندگی کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی دوسری نشست جب ہم کریں گے تو اس میں حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی علمیت کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آج کی نشست حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات سے وابستہ ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عائشہ آدھا دین ہے علم کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حضرت الودا کے موقع پر یہ اشارت فرمایا تھا کہ تم میں جو حاضر ہیں وہ غیر حاضر تک میرا پیغام پہنچا دیں خضبی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً نصف صدی یہی قدمت انجام دی آپ کا کام لوگوں کو تعلیم دینا تھا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محترم زوجہ محترمہ ہے وہ محترم ام المومنین ہے جن کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے صرف مسلمان خواتین ہی نہیں بلکہ تمام مومنین آپ پر جس قدر فخر کریں وہ کم ہوگا اس لیے کہ تاریخ اسلام آپ کی مرہون منت ہے امت مسلمہ کی جو خدمت حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین کے ذریعے کی وہ آپ ہی کا کمال ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے خواتین پر جہاں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار احسانات ہیں وہیں آپ نے مسلمان خواتین کو یہ بھی باور کرا دیا کہ مسلمان عورت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں لیکن شرط کیا ہے کہ اگر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں اس سے بہتر نہ دنیا میں کوئی ہے نہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان عورت پردے میں رہ کر علمی مذہبی اجتماعی سیاسی خدمت کر سکتی ہے اور اصلاح و اشہادات اور امت کی بھلائی کا ہر کام بجا لاسکتی ہے اسلام نے عورت کو جو مقام اعلی بخشا ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے ترمیزی میں موجود ہے کہ اگر تمام مردوں کا علم ایک جانب اور خواتین کا علم ایک جانب رکھ دیا جائے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سے بڑھ کر ہوگا خواتین کو یہ اندازہ ہو کہ ترویج دین تبلیغ اللہ اور رسول کی اطاعت میں مسلمان خواتین مردوں سے کم نہیں اور امہات المومنین ان سب سے بڑھ کر ہیں حضرت حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے قرآن فرائز حلال و حرام شاعری عرب کی تاریخ و نصب میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو واقفکار نہیں پایا اور حضرت ادوا کے بیان ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو عرب کی تاریخ و نصب کا ماہر نہیں پایا چونہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت کے رسوم اور معاشرتی حالات کے متعلق بعض نہائیت قیمتی معلومات حضرت بی بی عائشہ کی زبانی حدیث کی کتابوں کے ذریعے ہم تک مہنچی ہیں مثلا عرب میں شادی کے کیا طریق رائش تھے تلاق کی کیا صورت ہوتی تھی شادیوں میں کیا گایا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا کیا کیا جاتا تھا ان کے روزے کا دن کون سا تھا حج میں کہاں اترتے تھے میت کو دیکھ کر کیا کہا جاتا تھا اور اسلام کے بعض اہم تاریخی واقعات مثلا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز وحی اور ابتدائی نبوت کے مفصل حالات حجرت کی کیفیات خود واقع افق کی تمام جزیات ہمیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانی پہنچی ہیں احادیث کی کتابوں میں دو دو تین تین سطر سے زیادہ کسی کی احادیث موجود نہیں ہوتی مگر جب ہم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھتے ہیں تو وہ کئی کئی صفحات پر منحصر ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو انتہائی بارک بینی کے ساتھ انتہائی دقت نظری کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کوئی چیز کوئی گوشہ تشنا نہ رہ جائے اقتصاب علم کا اس قدر شوق تھا کہ ہر بات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی ایک دن سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں ہے کہ ہم آسان حساب لیں گے تو سرکار نے فرمایا کہ یہ پیشی ہے حساب نہیں اسی طرح ایک دفعہ اپنی اشارت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر عورت و مرد دونوں کی اجازت ضروری ہوتی عورت کی اجازت ضروری ہے لیکن لڑکیاں شرم سے بول نہیں پاتی تو اس سلسلے میں کیا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ ان کی خاموشی ہی ان کا ان کا جواب ہے یعنی ان کی خاموشی ہی گویا مضبط جواب ان کی جانب سے ہے اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو حضور بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی اور پوچھنے میں کبھی بھی کوئی کسر اٹھانا رکھتی تھی اسی لئے فرماتی ہیں کہ انسار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانے نہیں ہوتی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پوچھنے میں خواتین سے متعلق بہت سارے امور ایسے ہیں جو ہمیں حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہی پہنچے یعنی خواتین کامردوں کے ساتھ ربط کس طرح ہونا چاہیے اور دیگر جو باتیں ہیں بہت سارے ان کے نماز کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے ان کے وضو کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے ان کی معاشرت کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے اس طرح عہد بے شمار باتیں ہیں جو ہمیں حضرت بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچی ہیں اس لئے کہ ایک خاتوم معلمہ ہی خواتین کی جزیات کو صحیح طریقے سے خواتین تک پہنچا سکتی ہے اور یہ کام حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سنو خوبی ادا کیا آپ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر برس حج کے اوپر تشریف لے جاتی تھی ہر برس حج کے اوپر تشریف لے جاتی تھی سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے عورتوں کا جہاد کیا ہے اپنے کا حج اور عمرہ ہی عورتوں کا جہاد ہے اس کے بعد آپ نے ہر برس حج کیا لیکن آپ کے حج کرنے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ چونکہ وہاں ہر جگہ کے لوگ موجود ہوتے تھے ہر قبیلہ ہر گروہ وہاں موجود ہوتا تھا اور حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معلمہ کی حصے سے وہاں موجود ہو کر انہیں ترویج اور علم کیا کرتی تھی گویا ایک مقصد حج کے ساتھ ساتھ علم کی ترویج بھی تھا جو حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اور تمام زندگی اس کے اوپر کار بن رہی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پردہ فرمانے کے بعد آپ کے وسال کے بعد امہت المومنین جس طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرتی جس طرح ایک دوسرے سے اقتصاب کیا کرتی جس طرح ایک دوسرے سے پوچھا کرتی اس میں حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب نہ تھا حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ علم کے مقابلے میں تمام ازواج متحرات کا علم کم تر تھا یعنی کم تر تھا اس معنی میں کہ جو مقام اعلیٰ آپ کو علمیت کی حصے سے حاصل ہے وہ ازواج متحرات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا حضرت ابو موسیٰ شہدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیچیدہ مسئلے کو جب ہم گرفتار ہو جائے کرتے مسئلے میں تو ہم حضرت بی بی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کرتے اور مشکل سے مشکل مسئلے کو وہ اس طرح سلجاتی کہ وہ ہمیں مسئلہ ہی نہیں لگتا آپ سے دو ہزار دو سو دس حدیث مروی ہیں اور جن میں ایک سو ستر ایسی ہیں جس پر محدثین کا اتفاق ہے طب میں بھی آپ مہارت رکھتی تھی ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کا شولہ ہے اسے آکھ سے تھنڈا کیا کرو اور دیکھئے آج کے دور میں جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی بخار کو سب سے پہلے ڈاکٹرس یہی کہتے ہیں کہ بخار کو کم کرو کوئی دواء دو یا نہ دو سب سے پہلے کیا ترقیب کرو کہ بخار کو کم کرنے کی کوشش کرو اور کم کرنے کے لیے مریض کو بعض دفعہ نہلا بھی دیا جاتا ہے نہلایا بھی دیا جاتا ہے اور تھنڈے پانی سے اس کو غسل بھی کرائے جاتا ہے اور یہ بات حضرت دیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بہت پہلے بیان فرما دی تھی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج متحرات پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جنہوں نے کوئی معاملہ کوئی مسئلہ ایسا نہ چھوڑا جس میں ہمیں کبھی بھی کوئی تکلیف بھی ہو آپ یہ جانتی تھیں کہ آگے چل کر خواتین کو کیا دشوادیاں پیش آ سکتی ہیں آپ اچھی طرح خواتین کی مزاج سے واقف تھی لہٰذا جب خواتین آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا کرتی تو آپ ان کے مسئلے کو تسلی و تشفی کا جواب دیا کرتی اور یہ بھی کہا کرتی کہ علم کے حاصل کرنے میں شرم مناسب نہیں خود پروردگار دو عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مثال دے کسی مچھر کی مکھی کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی حضرت بیعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سختی کے ساتھ کاربند تھی اور ہر مسئلے کا تسلی و تشفی کے ساتھ جواب دیا کرتی تھی حضرت بیعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کے بارے میں اگر نشستیں کی جائیں تو بہت سارے نشستیں بھی ناکافی ہوں گی چجائے کہ ایک نشست میں حضرت بیعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنا مشکل ترین عمل ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے علم میں اضافہ فرمائے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم امہات المومنین کی عصوہ حسنہ کو بھی سمجھیں اور ان کی علمیت کو بھی سمجھیں اور ان کے علم کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں تاکہ ہماری پاکیزہ زندگی ہو اور ہم دنیا اور اقباد دونوں کی رحمتیں بھی سمجھیں اور دنیا اور اقباد دونوں جگہ کامیابو کامران ہوں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں امہات المومنین پر اللہ کی رحمت نازل ہو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت المقی میں آسودہ ہیں جن کا سن نوی سال اٹھاون ہجری بعض کتوب سیر میں سنتاون ہجری ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے سترہ رمضان مبارک جو غزوِ بدر کا دن بھی ہے وہی حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ وصال بھی ہے میں اللہ کے حضور معافی کی خاصگار ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہتی ہوں اور ام المومنین حضرت بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام امہات المومنین کی حضور دست بستہ دست بستہ معافی چاہتی ہوں کہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہوں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں انہیں اللہ اللہ کا رسول اور آپ معاف فرمائیے اور سننے والوں سے بھی اس بات کی درخواست کرتی ہوں کہ کہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا اور میری اصلاح کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان کے پر نور دیوارو درکو سلام ان کے پر نور دیوارو درکو سلام حق کا سورج جاہاں ڈوبتا ہی نہیں ہے ہم کا سورج جاہاں ہم کا سورج جاہاں